عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسل جرنل جناب اسن درویش ون صاحب خواتین وزرات میمانان گرامی السلام علیکم آج رات ہم اپنے انسائے اور برادر ملک ایران کی قومی دن اور اسلامی انقلاب کی چوالیسویں سالگرہ کے موقع پر یہاں اکٹے ہوئے ہیں گیارہ فروری نائنٹین سیونٹین نائن کو دنیا نے ایک زبردست تبدیلی اور عظیم عوامی انقلاب کو مشاہدہ کیا جس دن ایرانی عوام نے پچیس سو سالہ شاہ انشاہ حکومت کا ایران میں خاتمہ کیا تاریخی ثقافتی اور اسلامی قربت کے باعث اسلامی جمہوری پاکستان وہ پھیلا ملک ہے جس نے ایرانی عوام کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو سب سے پہلے سرکاری طور پر تسلیم کیا اور اسی طرح ایران نے بھی پاکستان کی آزادی کو سب سے پہلے سرکاری طور پر تسلیم کیا ایرانی پاکستانی عوام کے مہابین ثقافتی تاریخی امسائیڈی اور جغرافیاتی میرے وقوع کی اعتبار سے ہمیشہ اچھے پورا من اور دن بدن بڑھتی ہوئی تعلقات قائم و دائم رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا ایران کے ساتھ امسائیڈی اور ایک ازار سے زائد کلومیٹر مشترکہ زمینی بارڈر اور سمندری عدود کی بنیادی بنیاد پر اقتصادی اور تجارتی عوال سے بہت اہم کردار ہے روڈ اور ریلوے لائن کے ذریعے دونوں ممالک آپس کی تجارت میں مصروف ہیں تجارت تاجروں مسافروں اور ظاہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مطالبے کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئیٹر زائدان کے مابین برائرہ اس پروازوں کا قیام بھی ضروری ہو چکا ہے عالیہ سالوں میں دو مزید سردوں کا پیشتین مند اور ریمدان گوبت کے مقام پر سرکاری طور پر افتتا ہوا جبکہ چھے مختلف مقامات پر بارڈر مارکیٹ کی قیام کی کوشش بھی کی جا رہی ہے گیس پائپ لائنگ کی تکمیل سے پاکستان کے اندر انرجی کی قلت میں کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ ایران سے مکران ڈویجن کو فی الحال ایک سو چار میگا وارٹ بجلی کی فرامی جا رہی ہے اور انقریب آنے والے دنوں میں ایران سے مزید سو میگا وارٹ بجلی گوادر کو بھی فرام کیا جائے گا جو کہ دونوں ممالک کی آپس میں قربت اور دوستی کی عالی مثال کو ظاہر کرتی ہے مشترکہ سردی جی بی سی اور مشترکہ سردی کمیٹی جی بی ٹی سی کے اجلاسوں کا انقاض بھی تواتر کے ساتھ دونوں ممالک کے مابیند ہو رہی ہے جس کا اہم مقصد تجارت اور سکیروٹی تعاون کو بڑھانا جبکہ سردی مسائل کو حل کرنا ہے دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن صرف ترقی مخالف ہی نہیں بلکہ سکیروٹی فورسز اور عوام کے جان کے مال کے لیے بھی خطرہ ہے لہذا دونوں ممالک اپنے مشترکہ اقدامات کے ذریعے بیلونی طاقتوں اور سازشوں کی ایجنڈوں پر کاربند انعاصر کو سازش کے اوشکے سے دوچار کریں گے اور اپنی لازوار دوستی کو قائم و دائم رکیں گے باکستان ایران دوستی زندہ بار باکستان شکریہ